اے اے سوم کلاسز میں آپ کا سواگت ہے چلیئے آج بناتے ہیں ایک کری اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک چھوک کے لئے چاہیے ہمیں کچھ گرم مسالے کڑی گرم مسالے جیسے تیچ پتہ لونگ لائچی جیرہ جاویتری اور مسالے کے لئے ہمیں چاہیے ہے پیاج لہسل حلدی پاورٹر دھنیا پاورٹر مرش پاورٹر ایک ٹوماٹر ہمیں یہ لے گیا اس کو بھی ہم پیس کر ڈالیں گے اور ساتھ میں ہمیں چاہیے مٹر تو چلیئے برانہ شروع کرتے ہیں ایک کری تیل گرم ہو گیا ہمیں اس میں ایک ڈال کر پھائی کر لیتے ہیں اس میں مٹھا لیتے ہیں ہمیں اپنے سنے رہا ہمیں تک میں پھائی کر لینا ہے اس طرح سے ایک کرپ تل لینے کے بعد ہمیں ایک پھائی کر لینا ہے تیل گرم ہو گیا ہمیں اس میں کھڑی گرم مسالے ڈالیں گے اور کھڑے گرم مسالوں کے چوک سے ایک کری میں ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اس کی چھتا جانے کے بعد اچھے سے سب سے بعد میں جو ہم نے مسالہ پیسا ہو گا ہے کہ آج جب سن ہر دیئے جنیا میں ایک پھائی کر پیسا تھا ملا کے ہم اس کو ڈال دیں گے ڈال کے ہم مسالہ ڈال کے ڈھک کر لگا دینا ہے آج ہم مسالہ بھنجانے کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے تماتر ڈال کے پیسے رکھے ہو گا ہے اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے اس کے نمک نمک اپنے شادم سا رکھیں نمک کے ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا سب سے مصالہ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی کسوری میتھی ہاتھوں پہ ہوکا سا کرس کر کے پھر ہمیں کسوری میتھی ڈالنا جس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا اور سبجی میں کلر لانے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے کاس میری مرچ یہ تیکھی نہیں ہوتی ہے اسے ایک اچھا کلر آ جاتا ہے اب ان سب کو ملاتے ہو گیا ہمیں کھڑی دیر اور مسالے کو گھونج لینا ہے اب اس میں ڈالیں گے مطر مطر کے ساتھ ہی مچ میں تھوڑی شیدھریا پتی بھی ڈال دیں گے اب اس میں ڈالیں گے پانی ڈری بھی اپنے ساپس رکھیں جیسے جاری چاہی گے آپ کو اچھا سا مکس کر دیں گے پھولے مسالہ اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اور ڈھک کر لگا کریں ہم ایسے جمعیات پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ ایک کری بنکہ بلکل تیار ہے جدی آپ کو ہماری ریسٹری پسند آئی ہو لائک کریں کمینٹ کریں سبسکرائب کریں تینکی